اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ڈوپک ہے وہ ہے نویچر انڈکشن کے بارے میں تو دیکھیں نویچر انڈکشن جو ہے وہ سب سے پہلے جوزف ہنڈی نے اس کے بارے میں کونسپٹ دیا تھا تو نویچر انڈکشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے تو یہ کیسا فنونا ہے جس کے اندر چینجن کرنٹ کہ کرنٹ میں جو چینج ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو کرنٹ کا چینج آئے گا یعنی کہ ایکologically جب کرنٹ کاز کرتا ہے تو اس میں مہتنگ ا Paint پیدا ہوتی ہے یہ جہاں پہتا ہے جب یہ ہے تو یہ fight پیدا ہوتے ہیں تو جو ان کوائلز کے اندر موڈکی ہوتی ہے جب انڈیوز کرتے ہیں اے ی ای ای ا ای ا قیل کیا ہوتا ہے اٹھے، اے ای ا ا اپس ہوتا ہے الیکٹرو مانٹی فورس اب الیکٹرو مانٹی فورس کیا ہے۔ میں یہ آپ کے بارےکا کے م直接 کو دلتا ہوں کہ ایک آپ کے پاس ایک ملپ ہے جو ہے تو اس مطلب تو آپ کسی بیٹری کے ساتھ جوائے کرتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو گولڈل پروائیڈ کرتے ہو کسی چارج کے اوپر؟ یہ ایک چارج ہے تو یہ جو گولڈل ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ اس چارج کے اوپر فورس لگاتا ہے اور وہ جو فورس ہے اس کو ہر پوٹینشل سے لو اپوٹینشل کی طرف ڈسپلیسمنٹ کرتے ہیں تو یہ جل جلتا ہے ہائر پوٹینشل سے کس ہینٹ جلتا ہے یہ لوئر پوٹینشل کی طرف ہے تو جب یہ ہائر سے لوئر کی طرف جاتا ہے تو یہ کرتا ہے ڈسپلیسمنٹ یعنی جب آپ کسی چارج کو رموک کرواتے ہو تو آپ سب سے پہلے اس کو فورس لگاتے ہو جو کہ کسی بیٹری کی وجہ سے لگانی پڑتی ہے اور وہ فورس ہوتی ہے اس چارج کو ڈسپلیسمنٹ دواتی ہے خواہر سے بور کی خلق تو درا سب یہ آپ کیا کرواتے ہو جو اب یہ جو بھرک ہے آپ کسی چارج کی اوپر کروارے تو یہی کیا کہنا ہے گا یہ کہنا ہے گا تو جب ایک کوائل کے اندر کرنڈ جیل ہوتا ہے تو کرنڈ کی فلو کی وجہ سے فیلڈ پیدا ہوتی ہے اور وہ جو فیلڈ ہے ان کوائلز کے اندر فری الیکٹرانز کو پش دیتی ہے کیا دیتی ہے پشت پشت کا مطلب ایوڈیوز کرتی ہے ایم ایف کو یعنی ایم ایف ایک فورس ہے جو کسی بھی چارج کو ورکڈان کرواتی ہے ہائٹ سے لوگ کرتے ہیں تو اس میں سے چارج روک کرنا شکل ہو جاتے ہیں اور گلوانو میٹر ڈیفلیکشن چھو کرتا ہے تو یہ ڈیفنیشن تھی اور یہ اس کی ڈیوڈانز ہیں ہم نے بنانی ہے دو کوئلز بنانی ہے اے اور بی کوئلز ہیں اے کو آپ نے کسی بیٹری کے ساتھ ڈوائٹ کیا ہے اور اس جو ہے ایک سلیچ ہے جس سے آپ اس کے اندر کرنڈ کا فلو کرواتے ہو اور بی کوئل جو ہے کسی گلوانو میٹر یعنی سینسٹیف گلوانو میٹر کے ساتھ ڈیاز کرتے گی ہیں اب سینسٹیف گلوانو میٹر وہ ہوتا ہے جو بہت ہی کام مقدار میں کرنڈ ہو تب بھی وہ ڈیفلیکشن چھو کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کنسٹرکشن کی اب آپ کیا کروں گے آپ اس میں لکھو گے انλά میں کیا ، کانسٹری کوئل 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 موجودا ہے او ڈیا کوئل شمال آرکتے ہیں مگنند 타irenز کوئل بیٹر کام کان سنسٹرکشن Iron فیرادیز نا آگا ہی یوز ہوگا پھر کبھنے فیرادی لا پڑا ہوگا ہے وہ کس کے پرابر ہوتا ہے EMF جو ہے induced EMF is directly proportionally rate of change of flux flux کے اندر جو جتنا جیے جاتا ہے اس کے مطابق ہی EMF پیدا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس flux زیادہ ہے تو EMF کی مقدار بھی زیادہ ہوگی اور اگر آپ کے پاس flux ہے یعنی ویڈی ایڈی لائنز جو ہیں وہ زیادہ ہے تو flux زیادہ ہے اگر لائنز کام بات رہی ہیں تو اس کے اندر جو induced EMF ہوگا وہ بھی کام بنے گا یعنی کہ جو current ہے یہاں پر produce ہوگا اس کی مقدار کام ہوگی اب بات کرتے ہیں اس کے آگے ورکی کے بازے اب یہ کس اصول پر کام کرتا ہے دیکھئے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جب آپ نے ایک بیٹری کے ساتھ اس کو جوائن کیا اور ایک switch S ہے اس کو آپ سب سے پہلے کہا کروکے close کروکے تو پھر ہی current flow کرے گا تو ورکی میں آپ لکھیں گے when the current consider a coil a which is a tear with the battery and switch S is connected in series with the coil A and coil B which is a tear with the demonometer in series when switch S is closed یعنی کہ جب آپ اس کو بند کرتے ہو on کرتے ہو close کا مطلب ہوتا ہے on کرتے ہو جب آپ اس switch کو on کرتے ہو تو اس میں سے current flow ہوگا آپ کو پتا ہے کہ current کی direction ہوتی ہے وہ positive سے negative کی طرف ہوتی ہے تو یہ positive سے negative کی طرف flow کرے گا تو اس کی direction بنے گی وہ اس سیمز میں بنے گی ٹھیک وہ یہاں سے گزرے گا اور یہاں پہ واپس آ جائے گا high potential سے چلے گا اور lawyer کی طرف واپس آ جائے گا یہاں پہ یہ پول بنائے گا north pole اور ادھر وہ بنائے گا south pole ٹھیک تو جب ہی اس میں دو پول بنا دی ہے تو ہمیں پتا ہے جب یہ electric field بناتا ہے تو north سے جو ہوتا ہے وہ magnetic field lines پیدا کرتا ہے یہ اس میں سے لائنیں پاس کریں گی ٹھیک ہے اس طرح کی ان کی direction اس سائٹ پہ ہوگی ان میں سے کچھ لائنیں سائٹ سے گزر جائیں گی اور کچھ اس کے اندر coins کے ساتھ ٹکرائیں گی اب آپ کو پتا ہے کہ جب اس کے اندر magnetic lines ٹکرائیں گی تو یہاں پہ وہ repel کریں گی دوسرے free electrons جو اس conductor کے اندر موجود ہوگی تو جب ایک دوسرے کو دکل جائیں گی تو آپ کو پتا ہے کہ repulsion جو ہوتی ہے وہ دو سیم چارجز میں ہوتی ہے تو یہ north pole ہے تو یہ بھی ریاکٹ کرے گا یہ north pole یہ north pole کیوں ریاکٹ کرے گا کیونکہ ریٹنگ lines of force اس کو repel کریں گی اس کے اندر جو الیکٹرانز ہم کو دکلیں گی تو دو سیم چارجز یا دو سیم پول ہی ایک دکلے کو دکل جاتے ہیں تو اس لیے یہاں بھی north pole بنے گا اگر ادھر N بنا تو ادھر کیا بنے گا ساؤٹ کو تو اس میں جو induced current پیدا ہوگا اس کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ یہ ہوگی اور پھر کیا ہوگا یہاں سیگل وانویٹر ڈیفلیکشن چھو کرتے ہو اب یہ ڈیفلیکشن کب تک جاری رہے گی یہ ہم explanation میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں when s is open جب آپ اس switch کو off کر دیتے ہو off کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ میکنٹ بلکل کیا ہوتا ہے اس میں magnetic line of force کیمک کا آ جاتی ہے اور پھر کام ہونا جاتی ہے تو ہم جو ڈائریکشن کیا ہم انڈیوز ڈیرائی ای 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 ف کی وہ ریویرس ہو جائے گی پہلے اگر وہ اس ہیڈ پہ آ رہا ہے تو پھر دوبارہ ہی یہاں اس ہیڈ پہ ان کی ڈائریکشن ہو دے اس ہیڈ کیوں کہ ہمیں کہ طفلی دیائریکشن یعنی کہ وہ اپنے کاز کو اپوز بھی کرتا ہے یا ڈائریکشن کو اپوز کرتا ہے یہاں اب لیمزلہ کیا کرتا ہے؟ دوبارہ اس کو دیکھئے کہ the direction of induced EMF is always such that it reverse the یا it oppose the direction of its production اب اگر اس کی پروڈکشن کی جو ڈائریکشن ہے وہ یہ تھی تو جب اس کے اندر کوئی اپوز کرتا ہے تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ اپوز کرے گا اس کے چینج کو یعنی اندر آپ کسی سیڈ پہ بیٹھے ہونا اور آپ بازو کے ساتھ اسی کو دکھئے دیتے ہیں کہ چال آگئے ہو تو وہ جو آدمی ہے وہ اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس نے آپ کو بھی اس سائیڈ پہ پھر آپ نے اس کو جو ڈائریکشن کی ہے اس کی ڈائریکشن کو اس سائیڈ پہ آپ اس کو دکھئے لنا ہے تو وہ بھی آپ کو اس سائیڈ پہ دکھے لے گا اس نے کام کیا تھا وہ پہلا دکھے لے والا اب یہ جو آدمی ہے یہ بھی دکھے لے گا جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایکشن کا ریاکشن تو ہوتا ہی ہے تو اس نے بھی کیا کرنا اس کو دکھے لنا ہے تو اس کی جو ڈائریکشن ہو جائے گی یہ اڑڈ ہو جائے گی یعنی کہ اس کے اندر بیک یہاں پیتا ہوتا ہے بیک یہاں پیتا ہوتا ہے یعنی وہ کہے گا کہ ہاں اپنے اپنے تکھے لیا ہے آپ تو بجاتے کی طرح ہوتا ہوتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک ساؤتھ پہ لے پر آگے نہیں ہے اور یہاں پہ نورتھ پہ یعنی یہ نورتھ پہلی تھا تو آپ کو پتا ہے کہ دور ڈیفرنٹ جو ہوتے ہیں اور وہ اپس میں کیا کرتے ہیں اٹریکشن کریں گے کیا کریں گے اٹریکشن کریں گے تو اس کے اندر بیگ ہمیں پیدا ہوگا کیا ہوگا بیگ ہمیں پیدا ہوگا پھر بھی یہ دیفلیکشن شو کرے گا یعنی ایک دیفلیکشن جو ہے وہ آگے کی طرف جب لائنز جاتی ہیں یعنی ریٹی لائنز آگے کو جاتی ہیں تاب ریفلیکشن شو کرتا ہے اور جب آپ آف کرتے ہیں تو مرینی لائنز بیش سے کلاتے ہیں تب بیگیز میں انڈیوز ڈی ای ای ام اپ پیدا ہوتا ہے اور کرنٹ شو کرتا ہے اب بات پیدا ہیں اس کی ایکسپلینیشن ہوگی ایکسپلینیشن میں آپ کیا آیڈ کرو گے آپ یہ آیڈ کرو گے کہ جب کسی بھی سرکر کو اپ اس کو سوچ کو آن کرتے ہو تو اس میں مرینی لائنز فور سٹارٹ ہوتی ہیں اور وہ مگریٹیگ لائن جو فورٹس جو ہوتی ہیں اس کے اندر ریپیلشن پیدا کرتی ہیں فری الیکٹرونز میں اور یہاں پہ ڈیکلیپشن چھو ہو جاتی ہے تو جو یہاں پہ ڈیکلیپشن چھو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کرنٹ وہ جو کرنٹ ہوتا ہے وہ سٹیڈی ہوگا اس کو کتا جب سٹیڈی کرنٹ کیا ہوتا ہے ایسا کرنٹ جو کنٹینوس لی جاری لے تو کرنٹ اس کو کتا جائے جائے گا جاتا کہ یہ جو کرنٹ ہے اس کی مقدار سیم رہے گی کیا رہے گی اس کی فلکس کی مقدار سیم رہی ہے یعنی ان کی جو فیلڈ کی جو لائنس ہیں ان کی تعداد سیم رہے گی تب تک سٹیڈی کرنٹ ہوگا اور جب اس کے اندر کرنٹ میں اگر آپ کو یہ تبدیلی نہیں لے کے آتے فلکس کی مقدار سیم ہی رہتی ہے کونسٹن رہتی ہے تب بی کے اندر پوائل کے اندر کرنٹ جو ہوگا ڈیوز کی ہمیں کام ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس میں چینجنگ کرنٹ پروڈیوس کرتا ہے چینجنگ کرنٹ اگر کرنٹ سیم ہے تو پھر ڈیوز ایم ایف کے پیدا آگا لیکن تھوڑے دیکھ کے لئے مومنٹری ڈیفلیکشن جو کرے گا کلوانویٹر مومنٹری ڈیفلیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف خاص اٹھے کے لئے ہی وہ ڈیفلیکشن جو کرے گا اس کے بعد وہ ڈیفلیکشن جو نہیں کرے گا اور اسی طرح جب آپ اس کو آف کرتے ہو تو یہ دوبارہ بیاد ایم ایف پیدا کرتا ہوں اور آپ نے کارس کو پرپوز کرتا ہے ایف آئے لیند جسلا آپ کو اس کے بارے میں مل گیا ہوگا اور فردر ایکسپنیشن آپ بک سے بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر تو اپنا اور اپنے بات آئین کا بہت زیادہ خیال کریں کیونکہ آپ ان کی دعاوں سے آپ اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی کام یاد ہوں گے نیکس ٹوپک ہم کل پڑھیں گے تو ٹیل دیکل اللہ حافظ موسیقی